افغان حکومت پاکستان پر انظام تراشی کے بجائے اپنے گھر میں جھاکے عسکری قیادت نے قابو تھماکوں کے بعد انظامات کو بے بنیاد کراٹے دیا چیف افارمی سٹاف کی سیبرائی میں سپیشل کول کمانڈرز کانفرنس میں دہشت گرڈی کے خاتمے کے لیے افغانستان کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے عظم کا بھی عادہ مرمت کے نام پر کوئی بچھلی گھر بند نہ کیا جائے لورڈ مینجمنٹ میں اہم امور نظر انداز کرنے پر وزیراعظم نواز شریف کا برہمی کا اظہار کابینہ کی طبان آئی کامیٹی کے اجلاس میں عوام کو رمضان اور مبارک دوران بچھلی کی بلاتات الفراہمی یقینی بنانے کی تاہت نیحال حاشمی کا یوٹرن پارٹی قیادت کا فیصلہ ماننے سے بھی انکار چیرمن سینٹ سے صدیفہ قبول نہ کرنے کی درخواست کر دی دوسری جانب وزیراعظم نے متنازر تقریب کی تحقیقات کے لیے راجہ زفر الحق کی سربراہی میں پانچ رکنی کمیٹی قائم کر دی پیپلز پارٹی کے نظر گوندل بھی کھلاری بن گئے نتیہ گلی میں ایک اپتان کی ٹیم میں شامل ہونے کا اعلان تیریک انصاف کے چیرمن عمران خان کہتا ہے کہ منظم سازش کے تحت جی ایٹی کو بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے سینٹ کے ایک سو آٹھ ارب روپے وفاق کے ذمہ واجب الادا ہیں وزیراعظم کی پوسٹ بجٹ کانفرنس میں حکومتی رویے پر کڑی تنقید سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ امنو امان کے لیے رقم 84 ارب روپے سے بڑھا کر 93 ارب روپے کر دی گئے تعلیمی شعبے پر 17 ارب 23 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے شاہستہ واحدی اور نور الحسن ہے میز بان یہ ہے عوام کی ہر دل عزیز رانس میشن اتحاب رمزان بارہ ممالکے تیس شہروں کی سیر ہے بہچان لندن حملوں میں ملوث تیسرے حملہ آور یوسف کی شناخت کا دعویٰ برطانوی پولیس کا کہنا ہے کہ خورم بٹ کے بارے میں دو ہزار پندرہ سے معلومات تھی ہیٹ لائنز آپ نے جانی شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیلات بولٹن میں سب سے بل آپ کو آگاہ کریں چیف آف آئیمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا کی زیر صدارت تاج راولپنڈی میں خصوصی سپیشل کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی جس میں افغانستان میں دہشتگردی کے حال یا واقعہ کے پس سے منظر میں علاقائی سلامتی کے معاملے پر غور کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق کور کمانڈرز کانفرنس کے شرقہ نے افغان عوام اور سیکیورٹی فورسز سے مکمل اظہاری اگجہتی کا اظہار کرتے ہوئے قیمتی جانی نقصان پر اظہار افسوس کیا اور دہشتگردی اور اسکریت پسندی کے خاتمے کے لیے تعاون جاری رکھنے کے آزم کا اعادہ کیا گیا کابل حملے کے بعد پاکستان پر بلا وجہ الزامات تراشی کا نوٹس لیتے ہوئے گور کمانڈرز کا کہنا تھا کہ افغان حکومت اپنے گھر میں جھانکے اور حقیقی مسائل کو حل کرے علاقائی امن و سنامتی کے لیے حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے اسکری قیادت نے ملک کو درپیش ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے آزم کا بھی اعادہ کیا ہے وزیراعظم نواز شریف نے لوڈ مانشمنٹ پلان پر آدم اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ رمضان المبارک میں مرمت کے نام پر کوئی بجلی گھر بند نہ کیا جائے آج وزیراعظم کی زیر صدارت کا بینہ کی توانائی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں بارہ سو میگا وات کا نیا الین جی پلانٹ لگانے کی بھی منظوری دی گئی وزیراعظم نے مطالقہ حکام کو ادائیت کی کہ بجلی کی طلب اور رسط برابر کرنے کے لئے تمام سرکاری مشنری متحرک کی جائے انہوں نے وزارت پانی و بجلی کو دو ہزار تئیس تر بجلی کی طلب اور رسط کے تدزیر کی رپورٹ تیار کرنے کی دائیت کی اور کہا کہ مستقبل میں کوانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لئے جہاں میں حکمت عملی وضع کی جائے وزیراعظم نے مستقبل کی حکمت عملی بناتے ہوئے مطالقہ آثورٹیز کی جانب سہباس معاملات نظر انداز کی جانے پر افسوس کا اصحار کیا اور آپ کو بتائیں وزیراعظم مملکت پانی و بجلی عابد شیر علی نے واضح کیا ہے کہ بجلی کے معاملے پر کسی صوبے سے زیادتی نہیں ہو رہی تمام صوبوں کو طلب کے مطابق بجلی فراہم کی جا رہی ہے سینچ میں پالیسی بیان دیتے ہوئے وزیراعظم مملکت عابد شیر علی کا کہنا تھا کہ بجلی کے لوڈ شیرنگ میں بتدریج کمی ہو رہی ہے خیبر پختونخواہ میں دو سو پچاس فیڈرز ایسے ہیں جہاں زیرو لوڈ شیرنگ ہے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت توانائی بہران پر قابو پانے کے لیے پرازم ہے اور آئندہ سال دس ہزار میگا وات بجلی سسٹم میں شامل ہونے سے ملک سے ہمیشہ کے لیے لوڈ شیرنگ کا خاتمہ ہو جائے گا اور کے الیکٹرک انتظامے نے اعتراف کیا ہے کہ کراچی کے چالیس فیصد علاقے میں سو فیصد بلز نہ دینے اور دیگر وجوہات کی بنیاد پر لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے سندہ سملی کی کے الیکٹرک سے مطالب علمانی کمیٹی کا اجلاس شہمن جاوید ناغوری کی زیر صدارت ہوا کے الیکٹرک کے چیف ڈسٹریبیوشن آفیس آمیر زیان ارکان کو بتائے کہ شہر کے ساٹھ فیصد رہائش اور سنہتی علاقوں میں بلا تاتل بجلی کی فرامی جاری ہے ان کا کہنا تھا کہ کراچی کے لیے بجلی کی طالب تین ہزار دو سو کے قریب ہے لیکن کے الیکٹرک کے پاس دو ہزار نو سو میگا وارڈ بجلی موجود ہے اس طرح شہر بھار میں مجموعی طور پر چوبیس گھنٹوں کے دوران صرف سات گھنٹے لوٹ شرنگ کی جا رہی ہے انہوں نے بتائے کہ بجلی کی نرخوں کا تائیو نیپرا کرتی ہے جو پورے ملک میں یقصہ ہے اور اب آپ کو بتائیں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے کارپوریٹ سپروائزنگ ونگ نے ہودیبیا پیپرز ملک کا ریکارڈ پینیما کیس کی جی آئی ٹی کو جمع کروا دیا ہے آج جی آئی ٹی کا اشلاس واجد زیہ کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا جس میں ایک ماہ کی کارکردگی رپورٹ کا جائزہ لیا گیا ذرائع کے مطابق جی آئی ٹی نے ایک ہفتہ قبل ایس ای سی پی کے تین افسروں سے پوچھ گچ کی تھی جس کے بعد ہودیبیا پیپرز ملک کا ریکارڈ کمیٹی کو جمع کروایا گیا ہے ریکارڈ کے ساتھ وفا کی وزیر خزانہ اس حاگدار کا سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں ریکارڈ کروایا گیا اعترافی بیان بھی کمیٹی کو دیا گیا ہے جی آئی ٹی اب تک کی تحقیقات کے حوالے سے اپنی ایک ماہ کی رپورٹ کل سپریم کورٹ میں جمع کرواے گی دوسرے طرف وزیراعظم نواز شریف نے بطور پارٹی صدر نحال حاشمی کی متنازعہ تقریر کی تحقیقات کے لیے پانچ رکنی کمیٹی غائم کر دی ہے سنیٹر راجع زفرالہ کمیٹی کے کنبینئر ہوں گے جبکہ دیگر آرہکین میں بارستر زفرالہ سنیٹر نسط صادق خاجہ ظاہیر حیمد اور آصف کرمانی شامل ہے کمیٹی پانچ دن میں اپنی سفارشات پاہتی غیاطت کو پیش کرے گی مسلم لیگ نون کے سینیٹر نحال حاشمی نے چیئرمن سینیٹ میاں رضا ربانی سے استیفہ منظور نہ کرنے کی درخواست کی ہے آج اسلام آباد میں چیئرمن سینیٹ میاں رضا ربانی سے نحال حاشمی نے ملاقات کی اور استیفہ منظور نہ کرنے کی استدھا کی چیئرمن سینیٹ کا کہنا ہے کہ استیفہ کے حوالے سے تمام قانونی تقاضے پورے کیا جائیں گے پنجاب کے وزیر قانون رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ نحال حاشمی کو جو سزا پارٹی نے دی اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہو سکتا لہور میں میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے رانہ سناؤلہ نے جوشہ خطابت کو نحال حاشمی کا سب سے بڑا جرم قرار دیا اور کہا کہ جو کچھ وہ بولے وہ نام مناسب تھا ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ ملکی اداروں کے درمیان مکمل ہم آنگی ہے اور جو لوگ ریاستی اداروں کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ملک کے خیر خواہ نہیں چودری شجاعت حسین کے بیان کے حوالے سے صوبائی وزیر قانون کا کہنا تھا کہ قافلی کے سربراہ کی عمر اب اللہ اللہ کرنے کی ہے رانہ سناؤلہ نے مزید کہا کہ مشال خان قتل کیس میں جی آئی ٹی رپورٹ پر خیبر پختوں کا حکومت کو مصافی ہو جانا چاہیے حکمران جماعت کے رہنماؤں کے بھاری دن شروع ہو گئے ہیں نحال ہاشمی کے متنازے بیان کا معاملہ حل نہیں ہوا تھا کہ الیکشن کمیشن نے رکنے قومی اسیمبلی دانیال عزیز کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ہے پی ٹی آئے کے جانب سے الیکشن کمیشن میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ لیگ رہنماؤں دانیال عزیز نے الیکشن کمیشن پر جانب داری کا الزام لگا کر اسے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دانیال عزیز کو کل طلب کر لیا ہے سابق وفاقی وزیر نصر محمد گوندل بھی پیپلز پارٹی کو خیر بات کہہ کر ساتھیوں سمیں تحریک انصاف میں شامل ہو گئے نصر گوندل نے آج نتیہ گلی میں چیمین پی ٹی آئے عمران خان سے ملاقات کی اور ان کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کہ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک میں نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے اور پاکستان میں پہلی مرتبہ حکمرانوں کا احتساب ہو رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ قطری شہزادے نے بھی جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا چیمین پی ٹی آئے نے کہا کہ ایک منظم سازش کے تحت جی آئی ٹی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اب عوام اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اس موقع پر نصر محمد گوندل کا کہنا تھا کہ جمہوریت پسند لوگ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں عمران خان جیسا لیڈر ہی ملک کو ترقی کے راہ پر گامزن کر سکتا ہے وزیراعلا سند مراد علی شاہ وفا کی حکومت سے نالا کہتے ہیں کہ آٹھویں این ایف سی ایوارڈ کے تحت سند کے ایک سو آٹھ ارب روپے وفا کے ذمہ واجب الادا ہیں جو ملنے کا امکان نہیں وزیراعلا نے کہا کہ شہر قائد کے لیے بارہ ارب روپے کے خصوصی پیکج سمیت ستر ارب روپے بجٹ میں مختص کیے گئے ہیں اسے تفصیلات جانتے ہیں منیر ساکی سے سند اسیمبلی میں پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مراد علی شاہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور این ایف سی کے معاملے پر وفا کی حکومت پر خوب گرجے اور بولے کہ سندھ والوں کو چور کہنے والے خود جھوٹ سے کام لے رہے ہیں این ایف سی نہ لانا فیلیر ہے فیڈل گورنمنٹ کا میں دعا کرتا ہوں کہ فیڈل گورنمنٹ کامیاب ہو اپنے ٹارگٹس میں اور ایک سو آٹھ ارب روپے سندھ کو ملیں چور ہمیں یا کوئی اور ہے جنہوں نے یہ بل لگائے ہیں ہمارے اوپر کے الیکٹرک ہو چاہے ہیس کو ہو چاہے سیپ کو ہو تینوں کی کارکردگی اس صوبے میں بلکل زیرو ہے وزیر اللہ صلیل نے بجٹ میں کراچی کو نظر انداز کرنے کے تاثر کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کی ترقی کے لیے ستر ارب روپے بجٹ میں مقتص کیے گئے ہیں سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا اور پراپارٹی ٹیکس وصولیوں کا اختیار ڈی ایم سیز کو دینے کی تجویز ہے انہوں نے کہا کہ کرافشن سے بچنے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رمضان اور ایڈ پیکیج کا اعلان کیا گیا ہے جس کے لیے بجٹ میں تین اشاریہ چار بلین کی رقم مقتص کی گئی ہے جو کہ ایک اشاریہ سات بلین لوگوں میں تقسیم کی جائے گی کیمرمین عبداللہ بدر کے ساتھ منیر ساکی اے نیوز کراچی اور اے ٹی وی اور اے پلاس پر اتحاد رمضان ٹرانسمیشن مقبولیت کی بلندیوں کو چھو رہی ہے ڈاکٹر شاہستہ واہدی اور نور الحسن کی میزبانی میں افتار ٹرانسمیشن اتحاد رمضان کا آغاز تلاوت ایک کلام پاک سے ہوا انڈونیشیا سے تعلق رکھنے والے کاری فائق النوحہ مبارک نے آیات مبارکہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی نادخواں ماروخ ریاض اور اثر شہزاد نے آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حدیعہ اقیدت پیش کیا جبکہ ساؤنڈز آف کلاچی نے بھی اپنے مخصوص انداز میں حمد و سنہ بیان کی علماء ہمارے ساتھ سیگمنٹ میں علامہ تقی مہدوی اور علامہ عمران بشیر نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مختلف دینی مسائل بیان کے دس میں روزے افتار ٹرانسمیشن کی مہمان پیپلز بانٹی کے راہنما شرمیلا فاروقی اور معروف شائرہ ڈاکٹر امبرین حسیب امبر تھی جنہوں نے عورت بحیثیت بیوی کے موضوع پر گفتگو کی اتحاد رمضان ٹرانسمیشن میں معروف اداکار سمی خان نے ترکی کے شہر کونیا سے حضرت مولانا جلال الدین رومی کے مزار کی زیارت کروائی جبکہ ٹی وی ہوسٹ دینو علی نے تنزانیہ کے شہر دارالسلام سے سہری کے وقت دفت بچا کر عوام کو اٹھانے کی روایت سے روشناز کروایا انہوں نے ایک فیملی کے ساتھ سہری بھی کی شیف شائع نے افتار کے لیے خصوصی پکوان تیار کر کے اتحاد رمضان ٹرانسمیشن کا مزہ دوبالہ کر دیا اور آپ شامل کریں گے کھیلوں کے خبریں قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان مہین خان نے کہا ہے کہ بھارت کے خلاف پاکستان کو دلیرانہ کرکٹ کھیلنا چاہیے تھی غلطیاں دہرائی گئیں تو اگلے میچز میں بھی یہی حال ہوگا کراچی میں جیز کی جانب سے سپانسرز کردہ چھٹے کارپوریٹ ٹی ٹوئنٹی کپ سے متعلق پریس کانفرنس کرتے ہوئے مہین خان کا کہنا تھا کہ آئی سی سی چیمپینز ٹرافی کے اہم میچ میں ٹیم کے کپتان سرفرہ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں تاہم ٹیم مینجمنٹ سے اچھے برے فیصلے ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ شاداب خان کو اتنے بڑے میچ میں نہیں کھلانا چاہیے تھا چیف کمرشل آفیسر جیز آصف عزیز نے اس موقع پر بتایا کہ جیز ہمیشہ کرکٹ کو فروخ دیتا ہے چھٹے کورپوریٹ ٹی ٹوینٹی ٹورنمنٹ کے ذریعے نیا ٹیلنٹ سامنے آئے گا ٹی ٹوینٹی ٹورنمنٹ میں آٹھ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں جنہیں دو گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے اور اس بار وننگ پرائز میں بھی اضافہ کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ ٹی ٹوینٹی کپ میں جنید جمشید اور امجد سابری کے نام سے بھی ٹیمیں حصہ لیں گے موسیقی